یہ تاؤ بٹ ہے اسے کشمیر کا آخری گاؤں کہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ایک سے دو چھوٹے گاؤں ہیں اس ویڈیو میں اس کے سفر پہ بات کریں گے کہ چاہے آپ اپنی گاڑی پہ جائیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں یا جیپ پہ جائیں آپ کتنی مشکل سے یہاں تک پہنچتے ہیں آپ نے بھی کدھتا تاؤ بٹ جانے ہیں انتظار بڑا مشکل ہے ٹائمنگ کا جیپ سی ہے اسپیشلی بچے ہوں پھر کافی مشکل ہے یہ گاڑی ہے تاؤ بٹ کے لیے پانچ بجے صبح نکلتی ہے تاؤ بٹ کے لیے اور آگے غالباً کوئی ڈائی سے پین گھنٹے لگتے ہیں ایسا ہی ہے نا یہ ساڑھے چار گھنٹے گاڑی پہ تقریباً یہ حال ہو جاتا ہے جس وقت ہم بیٹھے تھے تو حالت کچھ ایسی تھی ابھی ایسی ہے یہ موہ پہ چادر ویڑا لپیٹ کے اس کے اوپر بھی ڈسٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بڑے برے حالات میں ہم نے آگے تاؤ بٹ تک سفر کیا ہے تاؤ بٹ تک سفر کیا ہے اور اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں کیل میں آگے پرگرام میں تاؤ بٹ جانے کا اپنی گاڑی میں چھوڑ آیا تھا دواریاں میں یعنی کرن سے کوئی پنرہ کلو میٹر آگے وجہ یہ تھی کہ راستہ بہت خراف تھا گاڑی چھوڑنے میں ہم کافی خائدے میں رہے ہیں کہ راستہ ہماری ٹوکو سے زیادہ خراف تھا ابھی صبح زانی ہو رہی ہیں پچانی یہ ہے کہ جو ہمارے سویٹر وغیرہ تھے وہ گاڑی میں چھوڑ آئیں اور یہاں پہ اچھی خاص سی سر بھی ہے اور تاؤ بٹ جی میرے فیال میں کافی سر بھی گا ابھی پانچ وجہ گاڑی نکلے گی ادھر سے تو تاؤ بٹ کے لیے بھی ہم جائیں گے لوکل کھاری سے تاؤ بٹ پہنچ کے ہمارے پاؤں منمن کے تھے گاڑی سے اترنا مشکل تھا اور آگے آئیڈیا نہ ہو کہ آپ نے جانا کہاں ہیں ساری پرشانی اس بھائی نے حل کر دی کہ ہم جتنے مشکل میں تھے اس نے اس سے زیادہ وزن اٹھایا ہوا تھا ماشاءاللہ کتنا اٹھایا ہوا آگے جانے میں مسئلہ تو نہیں ہے آگے جانا مانا ہے آگے نہیں جا سکتے ہیں آگے نہیں جا سکتے ہیں پھر ہم کہاں سے واپس ہوں آگے نہیں جا سکتے ہیں چلیں آپ نے بتا دیا ہمیں اندازہ نہیں ہے میں نے بورڈ پر دیکھا ہے بورڈ ہم نے دیکھا ہے بورڈ ہم نے دیکھا ہے یہ بورڈ ہے یہ پاکستان آرمی کی طرف سے آگے سینسریو ایریہ ہے بارڈر ہے آزاد اور مقبوضہ کشمیر کا تو اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے تو یہاں تک جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور یہیں سے واپس ہو جاتے ہیں یہ انڈین آرمی کے پاس ہے اور اس سے آگے چھوٹا پہاٹ جو نظر آ رہا ہے یہ ہماری آرمی کے پاس ہے اور ہم یہاں کے لوکل لینے والے ہیں اور یہاں سے تقریباً دو کلومیٹر ہے ان کا ڈیم بھی بنا ہوا ہے اور ساتھ میں مقبوضہ کشمیر کی آبادی بھی ہے یہاں سے آگے یعنی مطلب یہ ہے کہ دو کلومیٹر آگے مقبوضہ کشمیر کی آبادی بھی ہے جی جی آبادی بھی ہے اور ان کا جو وہ گنگا کشنہ میرے خیال میں کشن گنگا ڈیم جو بنا ہوا ہے ہاں سنا ہے کافی اچھا خاصا بڑا ڈیم بنا ہوا ہے جی جی بڑا ڈیم بنا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی دور سے یعنی اس پہاڑی سے دیکھ لیتے ہیں جی دور سے نظر آتا ہوں ہاں سامنے پانچ منٹ پہ اور ادھر سے آگے آپ کو تو آنے ہی نہیں دیتے ہیں ٹوریسٹ لوگوں کو لیکن ہم لوگ لوگ ہیں جاتے رہتے ہیں ہی آتے ہیں تو اس میں کبھی اس دریاء وغیرہ میں وہ پانی وغیرہ چھوڑتے ہیں جی جی پانی تو چھوڑتے ہیں سیزن میں باڈی وغیرہ ہوتی ہیں جو لوگ دریاء میں بیہ جاتے ہیں تو کوئی باڈی وغیرہ آتی ہیں نہیں نہیں کوئی آج تک اس طرح یعنی آپ نے نہیں دیکھا نہیں نہیں ہم نے نہیں دیکھا یہ تاؤ بٹ کی بچیاں ہیں گیلی میں کھڑی ہیں اور بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں اور یہ تاؤ بٹ کی سکول اور یہ تاؤ بٹ کی گلیاں ہیں جی تاؤ بٹ کی جو سب سے مین اٹریکشن ہے وہ اس کا رین سین ہے تو لش گرین فارمنگ کے اندر لوگ ایک بلکل آپ اس طرح سے کہیں کہ جو ہیریٹیج ہے مجھ اس طرح سے بہت پرانا ہے یعنی دو تین چار سو سال پہلے کا کلچر ہے یہاں پہ سیم ہیریٹیج آپ کو ملتا ہے تو میں آپ کو ان لوگوں کا رین سین وہ دکھاؤں گا ان کا گزر بسر دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ لکڑ کے گھروں میں چیزوں کو مینج کس طرح کرتے ہیں اور ان کی جو لائف ہوتی ہے یعنی اس ٹچ کے اندر وہ کتنی پرسکون لائف ہوتی ہے کتنی اس میں اٹریکشن ہوتی ہے کتنی اٹرنٹینمنٹ ہوتی ہے اچھا یہ کچن ہے جی جس چیز نے اٹریکٹ کی ہے وہ ایک تو ان کی یہ سٹنگ سپیس ہے جسے آپ ڈائننگ کہہ لیں اور یہ کچن کے اندر بنی ہے اور جس طرح پتھانوں کا کلچر ہے جس طرح وہ بیٹھتے ہیں یا عربی لوگوں نے محفل کے نام سے جو اپنے گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوتے ہیں سیم اس کی طرح ہے اور یہ مٹی کا آپ اوون چولا جسے کہتے ہیں یہ وہ ہے اور میں اس وقت ہوں یہ گیسٹ ہاؤس ہے تائر گیسٹ ہاؤس کے نام سے بالکل جیسے ہی آپ بریج کراس کرتے ہیں اس کے ساتھ میں تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ جو ٹوریسٹ آتے ہیں اگر اپنا پکانا چاہیں پھر بھی موسٹ ویلکم وہ پکا سکتے ہیں اگر جو ڈائننگ ہے تو آپ پکائیں نہ پکائیں یہ آپ کو سرف کریں تو اگر آپ پسند کریں تو یہی پہ بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہوگی کہ آپ اس طرح کے معاول میں لکڑ کی خوشبو بھی فیل ہو رہی ہے اچھی خاصی تو اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ لکڑ کون سی ہے تو بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے اور وہ زبرداستہ ہے یعنی یہ کہ بہت اٹریکشن ہے یا جس طرح کی لائف کا گزر بسر ہے ادھر تو سپیشلی فیور سے یہ لے کے آئیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ گھر سو سال پرانا ہے پہنچے ہیں تو ان کے کافی سارے یہاں پہ اور لوگ بھی تھے وہ وٹنس تھے اس چیز کی کہ واقعہ یہ گھر سو سال پرانا ہے تو سو سال میں جو آپ کی کنکریٹ اور سیمٹ کی سٹرکچرز ہوتی ہیں ان کی کیا حال ہوتی ہے تو یہ گھر آج بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح شاید یہ دو چار سال پہلے بنایا گیا ہے تو باقی یہ نیچے اپنے ان کے جو مال مویشی ہوتے ہیں تو یہ ان کی باننے کی جگہ ہے تو آئیں تو میں آپ کو یہاں ہوتل دکھاتا ہوں ساری تعمیرات جو روایتی کشمیر کے گھر ہیں لکڑ کے بنے ہوئے ایک مخصوص طرز تعمیر ہے اسی کے آپ کو کوئی کنکریٹ کا یہاں ہوتل نہیں ملتا سارے ہوتل ایک طرح سے ہیں اور جس ہوتل میں ہم جا رہے ہیں یہ ایک طرح سے یہاں کا وی آئی پی ہوتل ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کمرے وغیرہ کتنے ہیں کون سی فسیلٹیز ہیں یا کس طرح کے میٹریز یا کس طرح آپ رات یہاں بسر کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں ہوتل کے یہ روم ہے تو سنگل بیڈ دو بیڈ لگے ہیں ادھر تو والنگ وغیرہ کنکریٹ کا کنسپٹ میں نے پہلے بتایا کوئی نہیں ہے ساری لکڑ لگی ہے چھت بھی لکڑ وغیرہ کی ہے لکڑ کی خوشبو بھی آتی ہے تو کتنے کمرے ہیں آپ کے پاس ہمارے جناب چھے روم ہیں چھے روم ہیں تو ویسے ہی ہے کہ آف سیزن او یا سیزن او رنٹ کتنا لیتے ہیں رنٹ بلکل مناسب ہے ہم روم کا لیتے ہیں دوہزار اچھا سیزن او یا آف سیزن او یا آف سیزن او آپ جب بھی آئیں تو ایک آئیڈیا کریں اس میں گنجائش ہوگی رہا ہوتی ہے یا فکس ہوتے ہیں گنجائش ہوگی رہا ہوتی ہے اچھا گنجائش بھی کہتے ہیں جی کر دیتے ہیں یہ پاؤں غلط رکھتے ہیں یہ رکھیان میں ہوں یہ پاؤں ادھر آئے گا پہلے میں پاؤں کونسا رکھنے ہیں یہ والا رکھتے ہیں اس کی بات ہوئی ہے پہلے یہ رکھیں پھر یہ رکھیں پہلے یہ رکھیں پھر یہ رکھیں یہ رکھتے ہیں اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے یہ بہت پرانا بنا ہوئی ہے نہیں یہ بہت زبردست ہے میں نے بھی یہ سیڑھی پہلی دفعہ اس طرح کی دیکھیں اس طرح کی اصلا علیکم جی میں اس وقت ہوں تو اسے کشمیل کا آخری گاؤں بھی کہا جاتا ہے یہ جو پہاڑی پیچھے آپ کو نظر آرہی ہے بکول لوگوں کے جو بڑا پہاڑ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کا ہے اس وقت امتاؤ بٹ میں کھڑے ہیں تو ازاد کشمیر کا یہ دور دراز علاقہ ہے اور اسے آخری گاؤں مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے بڑا پہاڑ ہے یہ انڈین آرمی کے پاس ہے اور اس سے آگے جو چھوٹا پہاڑ ہے ایک بارڈر کی طرح یہ ٹراؤٹ فش فارم ہے یہ بھی گورمنٹ کا ہے تو بڑا زبردست سا بنا ہے اور سپیشری جو فلاورنگ ہوئی ہے اندر اب میرے خیال میں یہ پیدا ہونے والا پھول ہے یا یہ لوگ اس کے بیچ لگاتے ہیں لیکن بڑا خوبصورت ہے اور کافی تدات میں لگے ہوئے ہیں اور دیکھنے میں انتائی خوبصورت لگتے ہیں اور یہ اچھا بنا ہوا ہے کافی لیش گرین ہے گاز کو سکانے کا جو میتھڈ ہے وہ بھی بڑا منفرد ہے اب انہوں نے اس کے جس طرح سے یہ بندل بنائے ہوئے ہیں تو یہ پڑے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے جس طرح لگتا ہے کہ یہ قدرتی ہیں شاید گیسٹ آوسز تاؤ بات کے وہ بھی کافی منفرد سے بنے جس طرح سے یہ دیکھیں یہ سارے کنکریٹ کی سٹرکچر بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے بلکہ ہے ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ میں یہ سارے آپ کو اس طرح ملیں گے سارے وٹ کے بنے ہوئے ہیں تو کافی انٹیک لگتے ہیں باقی ادھر پورا گاؤں کام کر رہے ہیں بچے چھوٹے بڑے عورتیں ہر بندہ کھتوں میں مصروف ہے اور وہ کام کر رہے ہیں مکہی کی فصل ابھی پکی ہے تو اب ان لوگوں نے اس کو سکانا ہے اور سکا کے پھر سٹاک کرنا ہے اور یہ سردیوں میں استعمال کریں گے موویشی وغیرہ کے لئے اب یہ جو گورمنٹ کا ہے یا کسی انجیوز وغیرہ میں بنا ہے تو بڑے معصوم سے بچے ادھر پڑتے نظر آ رہے ہیں اور بڑا ہی اٹریک کرتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت ہیں اور جگہ بھی جو اینا کہ کافی اچھی ہے اور یہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں جی دکھاتا ہوں آپ کو اس کے لئے آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کی ہائکنگ کرنی پڑتی ہے پیکڈنڈیاں بنی ہیں آپ کو کہیں پہ اپنا راستہ تلاش کرنی کی ضرورت نہیں پڑتی آپ ایزی لی آ سکتے ہیں تو ٹاپ سے جو اس کا ویو ہے آؤٹ کلاس ہے نیچے جیسا کہ کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے تو بڑا خوبصورت سا منظر ہے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ پاکستان کا کوئی ٹکڑا ہی نہیں ہے حالانکہ پاکستان بہت خوبصورت ہے تاؤبات سے بھی خوبصورت جگہ ہے لیکن جب آپ تھکے ہوتے ہیں یہاں اوپر تھک آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور انٹرٹین کرتی ہیں تو یہاں سے واپسی کا سفر کریں گے تو میں آپ کے مویشیوں کی اور ان کے چارے کی جگہ بنی ہوتی ہے جو اوپر ہوتا ہے وہ ان کا مصن جو اپنا رہنسین ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور یہ باہر ان کی فارمنگ ہے اور یہ ان کی فارمنگ ہے اپنی فارمنگ غیرہ کر رہے ہیں مکہی کی فصل تقریباً تیار ہو گئی ہے اب یہ سردیوں کے لئے آپ میرے خیال میں سے سکاتے ہیں پھر سٹور کرتے ہیں شکریہ آپ کی جو سیر ہے یہ بھی بڑی انٹیک ہے اندر آگلو جی ٹھیک یہ جگہ جو ہے یہ بھی ان کے گاز کا سٹورج ہے اور پہلے یہ لوگ رہتے تھے یہاں پہ ابھی کیا ہے کہ جب یہ سیزن ہوتا ہے تو سٹور کر لیتے ہیں اور خود دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں تری سٹوری یہ مکان ہے سب سے جو اس کی انٹرٹیننگ چیز ہے وہ ہے کہ یہ پاکستان کی عمر سے بھی زیادہ عمر کا ہے یعنی یہ سو سال پرانا گھر ہے تو بلیو کریں کہ جو سٹرکچر ہے وہ آج بھی اسی طرح مضبوط ہے جس طرح ابھی یہ لوگ بناتے ہیں یعنی اگر آپ سٹرکچر کی بات کریں جو سیمٹ کی سٹرکچر ہوتی ہے کنکریٹڈ سٹرکچر تو وہ بھی جب پچاس ساٹھ سال کو پہنچتی ہے تو بسیدہ ہو جاتی ہے یہ لکڑ کا سو سال پہلے کا گھر بنا ہوا اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ یہ آج بھی بہت مضبوط ہے اور دو چار پانچ صدیاں تو یہ ویسے ہی گزار لے گا ایسا ہی ہے طائر بھائی؟ ایسا ہی ہے جنب تو یہ آپ کے بڑوں نے بنایا ہوگا دادا یا پردادا نے؟ پردادا نے اس کو بنایا ہوا اچھا یہ طائر بھائی ہیں جی ان کا ادھر ادھر لگا؟ طائر بھائی آنڈ اچھ فیس آپ ہی؟ اچھا یہ طائر بھائی ہیں ان کے جو پردادا جی تھے انہوں نے بنایا تھا اچھا یہ گار انہوں نے بنایا تھا پھر ان کے جو دادا جی تھے وہ شفٹ ہوئے تھے پھر ان کے والد صاحب اب بات ان تک آگئی ہے تو ماشاء نے ان کا گیسٹ آوس پی ہے طائر گیسٹ آوس کے نام سے بالکل ان کا جو گراس کا سٹوریج ہوتا ہے جو گاس یہ سردیوں کے لیے اپنے سٹوریج میں رکھتے ہیں بیک اپ کے لیے کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو ان کے جو جانوار ہوتے ہیں وہ اسی پر سروائب کرتے ہیں یعنی جو فوڈ کا ایک جو سرسز ہوتا ہے وہ یہی گاس ہوتی ہے تو طائر بھائی ایک چیز پوچھوں گا تو یہ لکڑ کے گھروں میں رسکی نہیں ہوتی کہ اللہ نہ کرے کہیں پہ کوئی ایسی چنگاری آگ اس کے بارے میں آپ اتحاد کرتے ہیں یا اللہ توکل چھوڑتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں سر اس کے لیے بادرتے تیار کرتے ہیں اس کے جو انہیں کیچن ملیرہ میں اس قسم کے اندر بناتے ہیں دوائیں کے لیے چیمنی وغیرہ تو دوائیں پھر تیاری کو پڑھ جاتا ہے اس سے کیچن سے بھی نہیں نکلتا میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جنرل جو ابھی آپ نے سٹوریج کیا ہوئے یہ بلکل سوکھی ہوئی گاس ہے تو لکڑ کے گھر ہیں انہوں نے تو آگ ایک دم سے پکڑنی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کا کوئی ہوتا ہے طریقہ کا یعنی آپ اتحاد کرتے ہیں یا اپنا کوئی اس طرح کا اپنے سسٹم بناتے ہیں اپنے طرف سے ہوتا ہے احتیار کرتے ہیں وہ بناتے ہیں اس کے لئے الگ سے دوائیں کے لئے باقی ہے تو توقع اللہ پہ ہی ہے تو ایسے اللہ نہ کریں یادساعت ہوتے ہیں یا نہیں بہت کام ہیں کبھی 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 ہوتے ہیں شکر ہے جی اللہ سب کو حفاظت میں رکھیں ایک سیکنڈ لگائیں اچھا کافی چیزیں یونیک ہیں اب میں ہر علاقے میں گیا ہوں یہ ہمارا ایک مین ٹول ہے یہ گاس غیرہ کاٹنے کے لئے ہر طرح کی گاس تو اس طرح کا مہنے نہیں دیکھا آپ یہ دیکھیں اس کی سیفٹی آپ دیکھیں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی ہاتھ اس جگہ سے ڈیمیج ہوئے ہوتے ہیں زمین پہ لگ لگ کے تو اس کے نیچے انہوں نے ایک پروٹیکشن شیلڈ بنائی ہوئی ہے تو اس سے یہ ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ لیول پہ بھی جاتے ہیں اور جو فصل کے ہوتے ہیں وہ نیچے روٹ ہوتے ہیں جو کافی سٹکس ہی ہوتی ہیں اور شارپ ہی ہوتی ہیں وہ ہاتھ کو ڈیمیج کرتی ہیں تو یہ اس کی سیفٹی کے لئے یہ دیکھیں یہ ساری مٹی غیرہ لگی ہے یہ کچھ سکریچز غیرہ بھی ہیں جس سے نظر آرہا ہے کہ یہ زمین پہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہاتھ نے ڈیمیج ہونا تو بڑا زبردہ سا آئیڈیا ہے ہمیں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بھی بتاؤں گا اگر اور ہلاکوں کے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں ہم پرلے پاسے جلو کلپ روکا میں ہوں اس وقت تاوبٹ میں اسے کشمیر کا آخری گاؤں بھی کہا جاتا ہے یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے آگے آرمی ایریا ہے تو یہ جس پہ میں کھڑا ہوں یہ مشہور ادھر کا بریج ہے سپیشلی فلمنگ اور فوٹوگرافی کے لئے لوگ آتے ہیں یہاں سے ویو لیتے ہیں جو دریا نیچے جا رہا ہے ایسے گنگا کشنا دریا انڈیا میں کہتے ہیں اور جب یہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے تو اسے نیلم کہتے ہیں تو بڑا خوبصورت سا پوائنٹ ہے جب بھی آئیں دیکھنے لائک ہیں تو لوگ آتے بھی ہیں سو میں سے سو لوگ آتے ہیں تو بڑی زبردستی جگہ ہے تو آپ انٹرٹین ہو سکتے ہیں تو جو سیزن ہوتا ہے تاوبٹ کا تو وہ تین چار مہینوں کا ہوتا ہے جس میں سبزہ وغیرہ ہوتا ہے آپ آئیں تو آپ کو ایک فلی لینڈسکیپ میں لکھا ہے تو میں ابھی آئے ہوں ستمبر کے میڈ میں تو ابھی تقریباً جو سبزہ وغیرہ ہے وہ تقریباً یہ ہے کہ ختم ہونے جا رہا ہے یعنی براؤن ہونا شروع ہو گیا اور مجھے آئیڈیا ہوا ادھر آکے کہ اگلے جو پانچ سے دس دن ہیں یعنی جو ستمبر کا میڈ ہے اس میں شاید یہ فلی براؤن ہو جائے گا پھر آپ کو گرین گی نہیں ملے گی گیسٹ ہاؤس کے نام سے جیسے ہی آپ تاو بٹ کی جو پارکنگ ہے گاؤں کی اس پہ آپ جیسے ہی وہ دریاک راز کرتے ہیں بریج تھوڑا آگے آتے ہیں ایک سکول ہے آپ کے رائٹ اینڈ سائٹ پہ کس نام سے ہے سکول جی؟ ملین سمائل فاؤنڈیشن سکول ملین سمائل فاؤنڈیشن کے نام سے اس کے بالکل پیرالل سامنے ایک گلی ایکسس کرتی ہے لیفٹ اینڈ سائٹ پہ تو بلکل سامنے تائر گیسٹ ہاؤس کے نام سے تو بڑے ڈیسنڈ لوگ ہیں جب بھی آئیں اگر آپ کو معلومات چاہیے ہو بھلے آپ نے یہاں پہ رکنا ہو یا نہ رکنا ہو یہ خوبصورت روئیوں کے لوگ ہیں ان کی سب سے خوبصورتی ان کے روئی ہیں ان کے گاؤں سے بھی ان کے روئی خوبصورت ہیں تو آپ کو معلومات چاہیے ہو تو رکیں یا نہ رکیں تو سمپلی آپ آپ ہر طرح ان سے کانسلٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کو ٹوریزم سے رلیٹیو کوئی انفورمیشن چاہیے یا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کے لئے بھی یہ آپ کو فری افکاس سرف کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے کارپریٹ کریں تو تائر بھائی اتنی خوبصورتی سے آپ میں سارا کچھ دکھایا اس کے لئے بہت شکریہ تو میرے کچھ پہلے دوست آئے تھے انہوں نے ریفرنس سے ان کے پاس بھیجا تھا پھر ان سے دوستی ہوئی تو ابھی ہم آئیں تو جب بھی آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو گاؤں کا ہیریٹیج ہے یعنی باقی تو وہ پہاڑیاں دکھانے والے کافی سارے لوگ ہیں بڑی خوبصورتی سے دکھاتے ہیں ہم بھی اترام کرتے ہیں ان کا لیکن ہمیں یا جو ہماری کمیونٹی یا دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں جو ایک ہیریٹیج ہوتا ہے یعنی کلچر ہوتا ہے لوگوں کی سیولائزیشنز ہوتی ہیں جو رین سین کا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا وہ ان چیزوں میں مین اٹریکشن ہوتی ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا وہاں پہ گزر بسر کیا ہے ان کے رسم و رواج کیا ہیں ان لوگوں کے طور اتوار کیا ہیں طریقے کیا ہیں سلیکے کیا ہیں رویہ کیا ہیں لوگ ان چیزوں کو دیکھنا جاتے ہیں تو میری بھی خواہش تھی کہ میں جاؤں اور اس کا کلچر جو ہے نا کہ میں اس کی فلمنگ کروں کہ لوگ اس طرح تو ابھی آیا ہوں تو آپ بلیو کریں کہ پورا گاؤں مسروف نظر آیا مجھے مطلب یہ ہے کہ بچے چھوٹے بڑے بوڑے سارے فارمنگ میں لگ رہے ہیں یعنی کوئی بندہ میں نے بیکار یہاں پہ نہیں لکھا ہر بندہ اپنی کسی نہ کسی مسروفیات میں لگا ہے بڑا خوبصورت لینڈسکیپ تو یہ اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے اس کے علاوہ جو فارمنگ لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ بڑی ایک سیکنس سے کی ہوئی ہے گھر بنے ہیں اسی فارمنگ انہی کھیتوں کے اندر تو دیکھنے میں یہ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو جب وہ سرینگر کی یا کشمیر کے کچھ ڈرامے ہم لوگ دیکھتے تھے تو وہ ایک ٹچ جو آتا تھا تو وہ آج بھی آگ کے سیم اس طرح پتہ لگتا ہے ہم اپنے بچون میں لوٹ گئے ہیں گھر بنے موسیقی